وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ ایکیس نمبر پہ صورت ہے اور سترمیں پارے میں ہے یہ بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور چونکہ اس کے جو ٹائٹل اور عنوان تھا انبیاء کے نام سے وہ تذکرہ آیات کا جاری ہے اللہ نے تقریباً کوئی اٹھارہ انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے بالکل آخر میں ہوگا اور آپ کی بڑی مشہور صفت مبارکہ اور آپ کی شان میں جو ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ بھی اسی کی ایک سو سات نمبر آیت مبارکہ ہے اور پھر ایک بڑا اختتامی اور سردارتی خطبہ ہے باقی صورتوں کی طرح صورت الانبیاء کا بھی اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر خیر فرما رہے ہیں وَذَكَرِيَّا اِذْنَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ یہ بالکل آخری آخری انبیاء کا تذکرہ ہے وَذَكَرِيَّا وَا أُكَمَنَا أُرْ ذَكَرِيَّا مَابُوب ذرا یاد کریں ذَكَرِيَّا کو اِذْنَادَا رَبَّهُ یہ کامن وائٹز ہیں جو بڑے دنوں سے ہمارے روزانہ کی کلاس میں آرہے ہیں اِذْ جَبْ نَادَا نِدَا کی پکارا انہوں نے رَبَّهُ اپنے رب کو یہ جو ربہ کی نسبت ہے اس کے اندر بڑی اپنائیت ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے بلکہ اِذْنَادَا رَبَّهُ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کر کیا عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا رَبِّ اے میرے رب لَا تَذَرْنِي تُو مجھے نہ چھوڑ فردہ مفرد اور جمع بچپن میں پڑھتے تھے ہم اکیلہ اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑنا وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور اے اللہ تُو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے یہ تذکرہ ہم سورِ عالِ عمران میں بڑے تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ حضرتِ ذاکریہ کی اولاد نہیں تھی اور حضرتِ جنابِ مریم کو بیت المقدس میں آ کر جو ہے وہ آپ کھانا دیتے تھے آپ کی رشتداری تھی ان کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے اور پھر جو آپ کی زوجہِ مطرمہ تھی وہ چونکہ بڑی عمر کی تھی حضرتِ ذاکریہ کی بھی بہت بڑی عمر تھی تو اللہ نے حضرتِ یایہ حضرتِ ذاکریہ کو عطا فرمائے تو یہ اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے دعاوں کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں کہ مابوب آپ اہلِ مکہ کو جب دعوتِ اسلام دیں تو اس وقت آپ مجھ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کے دلوں کو بدل دے یہ اللہ اپنے حبیب کے سامنے ایک مادل رکھ رہے ہیں اللہ نے پھر حضرتِ یایہ کی شکل میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا لیکن حضرتِ ذاکریہ کا سارا توقل اللہ کی ذات پہ ہے اور پھر آپ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اللہ میری تو یہ سوچ ہے کہ میرا ایک بچہ میرا وارث بنے میں اکیلا نہ رہوں لیکن وانتا خیر الوارثین بہتر وارث تو تو ہے اور اللہ بہتر وارث کیسے بنتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ آنے والی نسلوں میں کسی بڑے آدمی کا تذکر ہے خیر جاری فرما دیتا ہے جیسے آپ دیکھیں آپ میں سے شاید کوئی دوست جانتا ہو حضور داتا گنج بخشیلی حجویری کی جسمانی اولاد میں سے کوئی ایسا بندہ کہ جو ہمارے سامنے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہے اور آپ کا جان نشین ہے لیکن ساری دنیا جو ہے وہ آپ کی خوش اچین ہے یہ مثال ہے وانتا خیر الوارثین اللہ تو بہت بڑا وارث تو خود ہے لیکن میری سو یہ ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَحَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِينَ فَسْتَجَبْنَا لَهُ یہ وہ راہِ حق اور راہِ باطل کے جو دو مسافر تھے جن کے سامنے اہلِ مکہ کا مارڈل یہ رکھا گیا اللہ فرما رہے ہیں فَسْتَجَبْنَا لَهُ جنہوں نے میرے حضور دعائیں کی اور میرے حضور اپنا سر جھکایا میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَاوْكَمَنَا اور وَحَبْنَا ہم نے حبا کر دیا گفت دے دیا لہو جنابِ زکریہ کو یحیاء یحیاء کی شکل میں ہم نے بیٹا اور فرزاند ان کو عطا فرما دیا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَاوْكَمَنَا اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ حضرت زکریہ کی جو بیوی تھی وہ بانجو چکی تھی یعنی ایٹی نائنٹی کے قریب ان کی عمر تھی تو بڑا پیارا جملہ ہے یہ وَأَسْلَحْنَا لَهُ ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا ہم نے ان کی بیوی کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ بچہ جان سکے اپنی قدرت کاملہ سے یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اہلِ مکہ کی جو ذینی زمین ہے وہ بڑی خوشک ہو چکی ہے لیکن اس کی اوپر بھی ذرخیزی آ سکتی ہے اور اللہ نے نسبت اپنی طرف کر دی ہے وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ہم نے زکریہ کی جو اہلیہ ہیں ان کو تندرست کر دیا یہ نہیں اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے کہ مابوب ہم اہلِ مکہ کے مزاج کو بھی ٹھیک کر دیں گے آپ محنت فرماتے رہیں اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِ اُنَا فِي الْخَيْرَاتِ بے شک وہ جو پورا خاندان تھا حضرتِ زکریہ حضرتِ یائیہ آپ کی زوجہِ مُترمہ پھر آگے تذکرہ آنے والا ہے حضرتِ مریم کا اور حضرتِ عیسیٰ کا ان کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ جمع کسی میں ارشاد فرمایا اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِ اُنَا فِي الْخَيْرَاتِ اِنَّهُمْ بے شک یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے کانُوا يُسَارِ اُنَا یہ بڑی جو ہے وہ میند کیا کرتا تھا بڑا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تیز رفتاری کیا کرتا تھا فِي الْخَيْرَاتِ خیرات کے کاموں میں بڑا بڑ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں بڑا آگے رہتا تھا وَيَدْ اُنَنَا اور وہ پکارا کرتے تھے نا ہمیں ہمیں پکارا بھی کرتے تھے دیکھیں یہاں دو باتیں اللہ کے رستے میں نیکی کرنا وَيَدْ اُنَنَا اور اللہ کو پکارنا یہ اللہ کو پسان دیں رَغَبًا وَرَحَبًا اور انسان کے اوپر ہمیشہ دو طرح کی قیفیات جاری رہتی ہیں بندہِ مومن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غزوِ بدر سے پہلے کی جو رات ہے وہ بڑی بھاری تھی آپ کے اوپر جو ہے وہ اس رات کو خوف کی قیفیت تاری تھی اللہ اگر یہ مٹھی بھر بندے کل چلے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور غارِ سور کا جو واقعہ ہے سیدنا صدیقِ اکبر کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر قیفیت تھوڑی سی الٹ ہے وہاں جو خوف کی قیفیت ہے وہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ علیہ وسلم پہ ہے اور جو امید ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور یہاں جو غزوِ بدر ہے یہاں خوف سرکار دو عالم پہ ہے اور امید جو ہے وہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ علیہ وسلم تو ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ مجھے بخش دے گا اور اس بات سے خوف رکھنا کہ اگر پکڑا گیا تو شاید اکیلا میں ہی بندہ ہوں جو پکڑا جاؤں تو یہ بڑی نیکیاں کرتا تھا پورا خاندان اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِن وَاوْ کَمَانَا اور قَانُوا وہ سارے کے سارے تھے لَنَا ہمارے سامنے خَاشِئِن بڑا عجز کرنے والے نیاز کرنے والے اور ڈر رکھنے والے جھکنے والے تھے ہماری بارگاہ میں اب ایک عورت کا تذکرہ بٹوین دلائن اللہ نے فرما دیا وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ یعنی اشاروں میں بات کر دی کسی مرد کا نام نہیں لیا کسی عورت کا نام نہیں لیا لیکن تذکرہ کر دیا حضرتِ مریم اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا وَالَّتِ اَخْسَنَتْ فَرْجَهَا وَاوْكَمَنَا اور اللَّتِ یاد کرو مابوب اس عورت کو اخْسَنَتْ جس نے احسان کیے رکھا ایک احسان ہوتا ہے سین کے ساتھ اور ایک احسان ہوتا ہے پاک دامن دینا نیک عورت کو قرآن نے مخصنات کہا ہے سعاد کے ساتھ اور یہ جو نکاح ہے یہ اللہ نے احسان کیلئے رکھا ہے کہ بندہ پاک دامن رہتا ہے برائی کی طرف نہیں جاتا وَالَّتِ اَخْسَنَتْ فَرْجَهَا اور جو فرج ہے یہ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں وَالَّتِ اَخْسَنَتْ فَرْجَهَا اور یاد کرو اس خاتون کو اخْسَنَتْ جس نے پاک کیے رکھا فرجہا اپنی شرمگاہ کو تو اخْسَنَتْ جو ہے یہ ورب ہے اخْسَنَا اخْسَنَا اخْسَنُ اخْسَنَتْ یہ اخْسَنَتْ جو ہے یہ وائد مونس غائد کا سیگہ ہے اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا فَنَفَخْنَا پَس ہم نے پھونک دیا فِيهَا اس میں مِن رُوحِنَا اپنی روح سے یعنی یہ ذکر کیوں فرمایا اللہ کی قدرت اور اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی کائنات میں انسان جنم ہی نہیں لے سکتا لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی طرف خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اپنی پھونک کی نسبت اس لیے کی ہے کہ بظاہر سباب کوئی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تو وہاں بلکل ہی اسباب کی دنیا ختم ہو گئی ہے اس لیے اللہ نے اس کی نسبت بلکل سو فیصد اپنی طرف فرما دی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی برکت اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اور انسان بھی پیدا ہو سکے لیکن یہاں چونکہ اسباب بظاہر نہیں ہیں اس لیے ساری نسبت اپنی طرف کر دی ہے وَجْعَلْنَاهَا وَبْنَاهَا وَجْعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا اس کو یعنی مریم کو یعنی دیکھیں نا پرو ناؤنز میں بات کی گئی یا ناؤن میں بات نہیں کی گئی تو کبھی کبھی جب کسی عزت والی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے خواتین کا تو عمومن نام نہیں بھی لیا جاتا عزت کے ساتھ بات کر دی جاتی ہے جیسے فلان جو ہے وہ خاتون ہے وہ بڑی اچھی خاتون ہے فلان جو بیٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے یہی عدب والا پہلو جو ہے یہ قرآن نے مد نظر رکھا ہے وَجْعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا اس کو یعنی جنابِ مریم کو وَبْنَاهَا اور ان کا جو ابن اور ان کے جو بیٹے تھے یعنی کون فاتیسہ علیہ السلام آیتا للعالمین آیتا قدرت نشانیاں للعالمین سارے جہان والوں کے لیے اس کو میں نے اپنی نشانی بنا دیا اِنَّا حَذِهِ اُمَّتَكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَا اب یہاں سے جو تذکرہ ہے انبیاء کے ذکر کے بعد یہ مکمل ہو چکا ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ باقی ہے اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم نے یہاں تک کتنے انبیاء کا ذکر خیر پڑ لیا سترہ جس سورہ انبیاء میں صرف تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہر نبی کا پھر مذہب الگ تھا ہر نبی کا طریقہ زندگی جو ہے وہ الگ تھا تو یہاں اللہ نے فرما دیا نہیں ایک لاکھ شوبیس زار تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا اور وہ توحید پہ مبنی تھا رسالت اور آخرت پہ مبنی تھا پھر اختلاف کیسے آیا اللہ فرما رہے ہیں ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کر لیا جیسے آج امت اپنی کا حال ہے کہ اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی ترجیح میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ مر اور ہم بھیڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہیں امت بظاہر ایک ہے لیکن اس کی باتیں جو ہیں وہ الگ ہیں انہ حاضحی امتکم امتم واحدہ انہ بے شک حاضحی یہ جتنے انبیاء تھے امتکم امتم واحدہ یہ سارے انبیاء جو ہے یہ ایک امت تھے یعنی امت سے مراد کہا ہے کہ ان کا مذہب اور دین ایک تھا یہ توحید پرست لوگ تھے توحید رسالت اور آخرت تینوں مذائب کی اوپر یہ ایمان رکھنے والے تھے وَآنَا رَبُّكُمْ فَابُدُونَ اور میں ان کا رب بھی ایک ہی تھا میں تمہارا رب بھی ایک ہی تھا یہ امت بھی ایک ہی تھی وَآنَا وَوْكَمَنَا اور آنَا میں رَبُّكُمْ میں تمہارا پروردگار ہوں فَابُدُونَ پھر میری ہی عبادت کرو یہ وقف کی وجہ سے چھوٹی یہ جو ہے یہ حضف ہو گئی ہے ورنہ اصل لفظ کیا تھا فَابُدُونَ میری عبادت کرو وقف ہوا تو بن گیا فَابُدُونَ آپ کچھ نسخے دیکھیں گے تو وہاں جب جو اعراب سے خالی ہوتے ہیں وہاں فَابُدُونَ بھی لکھا ہوگا وَتَقَتَّهُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کُلُنْ إِلَيْنَا رَاجِهُمْ پھر سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ اگر امت ایک ہی امت تھی اور اللہ بھی سب کا ایک ہی اللہ تھا تو پھر اختلاف کیسے پیدا ہو کوئی یہودیوں کا مذہب انہوں نے اپنا لگ کر اندر فرقے بنا لی یہ عیسائی ایسے ہو گئے مسلمان ایسے ہو گئے اس کا جواب ہے وَتَقَتَّهُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاوْکَمَنَا اور تَقَتَّهُ کَاتْ ڈالا امرہُمْ انہوں نے اپنے دین اور معاملے کو بینہ ہم اپنے آپ سے آپس میں انہوں نے اپنی اپنی ترجیحات بنا لی کُلُنْ إِلَيْنَا رَاجِهُمْ کُلُنْ هَرْ ایک اِلَيْنَا ہم میں سے راجِهُونْ وہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنے والا ہے وَتَقَتَّهُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ مگر لوگوں نے پارا پارا کر ڈالا اپنے دین کو آپس میں کُلُنْ إِلَيْنَا رَاجِهُونْ اللہ فرمارے ہیں ان میں سے ہر ایک آخر ہماری طرفی لوٹ کر آنے والا ہے اچھا اگلی بات کر دی کہ اللہ فرمارے ہیں مجھے کس کا عمل پسند ہے تم میں سے مجھے کس کا عمل پسند ہے کونسا قبیلہ کونسی شکل کا آدمی اور کس خطے کا رہنے والا بندہ مجھے جس کا عمل پسند ہے ذرہ دیکھیں اللہ نے کیسی بات فرمائی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ اب دیکھ لیں کہ سعودیہ کے بندے اللہ کو پسند ہے یا پاکستان کے یا ایران اور شام کے یا فلسطین اور عراق کے یا رشیہ کے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَاکَمَنَا پس من جو بھی یا عمل عمل کرے گا من الصالحات نیک عمل جو بھی کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط یہ ہے کہ وہ مومنوں تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ اللہ فرمائے رہے ہیں ہماری جناب میں اور ہماری بارگاہ میں تو اس کی کوشش کا انکاری کوئی نہیں فَلَا كُفْرَانَ فَاکَمَنَا پس لَا كُفْرَانَ کوئی انکاری نہیں ہے ہماری بارگاہ میں تو لِسَا یہی اس کی سائی کا اس کی کوشش کا ہماری بارگاہ میں تو انکاری کوئی نہیں ہے وَإِنَّا لَهُوْ قَاتِبُونَ اور ہم تو اس کی نیکیوں کو کمپوز کر رہے ہیں ہم تو اس کی نیکیوں کو لکھ رہے ہیں اس کی کتاب چھپ رہی ہے اور قیامت والے دن اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی وَحَرَامُنْ أَلَا كَرِيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہاں حرام بمانا جو ہے وہ ممنوع ہے کہ اہلِ مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہلاک ہو گئے کیا ان کو دوبارہ واپس آ کر توبہ کا موقع ملے گا کیونکہ اہلِ مکہ کا ایک موقع یہ بھی تھا جو آنی ہے بلا آسمان سے وہ آ جائے اور جس عذاب سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں ڈراتے ہیں وہ پھر آ جائے ڈرانا ہم تو حاضر کھڑے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ ذہن میں رکھو جب ایک دفعہ تم تباہ ہو جاؤ گے اور قبر میں چلے جاؤ گے پھر واپسی کی کوئی سوچ نہیں ہوگی وَحَرَامُنْ أَلَا كَرِيَةٍ وَاوْ کَمَنَا اور حرامُنْ مَمْنُو ہے دیکھیں میں عموماً ارز کرتا رہتا ہوں ہمارے فقہاں کی جتنی ٹرمز ہیں فرض ہو گیا واجب ہو گیا سنت ہو گیا مستحب ہو گیا ممنوع ہو گیا حرام ہو گیا یہ ساری قرآنک ٹرمز ہیں وَحَرَامُنْ أَلَا كَرِيَةٍ وَاوْ کَمَنَا اور حرامُنْ ممنوع ہے ناممکن ہے علاکریت اس پنڈ والوں کے لیے اس بستی والوں کے لیے احلق ناہ جن کو ہم نے برباد کر دیا ہے کیا ناممکن ہے انہم لائی ارجعون کہ وہ باشندے پھر لوٹ کرائیں گے یہ بڑی ناممکن سی بات ہے اللہ ان کو اے حبیب ان کو یہ ارشاد فرما دیں کہ تم مرنا مرنا کہتے ہو اگر مر کے بھی تمہیں چین نہ آیا تو پھر کیا کرو گی پھر تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اب اس کے آگے قیامت کا تذکرہ مزید شروع ہو رہا ہے اہل مکہ کو جھوڑ دیا گیا اور انہی کی اور بدی کا تصور واضح کر دیا گیا ان کے سامنے مارڈل انبیاء کے رکھ دیئے گئے اور حتی سے یعنی نائنٹی سکس نمبر آیت سے اب ایک نیا موضوع جو ہے وہ آخرت کا شروع ہو رہا ہے کیونکہ مکی صورتوں کا ایک بڑا موضوع آخرت بھی ہے اور آخرت کے دو پورشن ہوتے ہیں ایک نیک لوگ اور دوسرے برے لوگ ان دونوں کا تذکرہ ہوگا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہدایات عطا فرمانی ہیں جو اس صورت کا ایک صدارتی خطبہ ہے وہ انشاءاللہ ایک سو بارہ نمبر آیت تک ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے ہمیں نورِ قرآن اور نورِ عرفان جو ہیں وہ نصیم فرمائے وَمَا عَلَيْيَا الْبَلَا مَا عَلَيْا